امہ حاضر رنہ یہ رونہ کیسے ہے یہ کیسی آواز ہے کہاں ملین ہاں و شیطان ایسا من عبادتیں ہی یہ شیطان ہے جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا کرنے والے اس کی عبادت کر رہے تھے پوجھنے والے اسے پوجھ رہے تھے اس نے مایوسی کا اعلان کیا کبھی کبھی رونا مایوسی کی بھی دلیل ہے میں نے میرے لفظ بہور کریں میرے لفظوں کو بہور کریں کبھی کبھی ہمیشہ نہیں ہم ہمیشہ روتے ہیں رونے کو حضر بنا لیجئے تاکہ شیطان سے نادات مل جائے رونے کو فطلت سے ہماہن کر لیجئے تاکہ شیطان سے دوری نصیب ہو جائے کبھی کبھی نہ روئیے مستقل روئیے پرپس کے ساتھ اپنے مخصدیت کے ساتھ آئی ایسا منبالتی جو ہونا سلونا ہونا مایوس ہو گئے اور اس کے بعد کہا دیکھو یاد رکھو ایک نتیجہ ہے میں نے اس کیا نا کیا فرق ہے عمر کا دیس برس کا عمیر محیم کی عمر کیا ہے دس برس دس برس خود کیا عمر رکھتے ہیں چاریز برس دس برس کے بچے وہ کہہ رہے ہیں جو تم سن رہے ہو وہی جو میں سن رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں انکا لستا بے نبی ہیں ولو کنکا لوزیر تم بے شک نبی نہیں ہو مرسل نہیں ہو مگر یاد رکھو وزیر ہو وزیر سورہ تاہا پڑھنے والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ موسیٰ نے جب حرم کے لیے یہ دعا مانی تو حارون کی عمر دس برس کی بھی نہیں اب یہ شرف ہے میر المومنین کا کہ جس پر رسادت نبوت تمام ہو رہی ہو اور جس پر پہلی آسمانی وہی آئی ہو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ویسے ہی سنتے ہو جیسے میں ویسے ہی دیکھتے ہو جیسے میں بس یہ سمجھ لو یہ سمجھ لو کہ نبوت کو ختم ہو رہی ہے مگر وزیر ہو وزیر وزارت وزارت جو بھاری ہے مگر مگر سورہ شیرہ میں اس نے کہا تو وزارہ انکہ وزارت اللہ سے انکہ سے ظاہرہ ایسا بوجھ کہ جس پر تارے کے کمر ٹوٹی جا رہی تھی ہم نے اس بوجھ کو ہلکہ کر دیا ہم نے اس بوجھ کو ہلکہ کر دیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے اور بچہ کرتے ہیں سختی کے ساتھ آسانی ہے وائلہ فرق تھا فنشب وائلہ عرب کا فرق بس دیکھو عمیرہ درمیان کی یہ محلت ہے نا محلت جس کو دنیا سمجھیں شاید پیغام بدل گئے ہوگا بلے کانائے یہ محلت کی تھی تمہیں سمجھنے کے لیے کہ دن پرس میں بھی اس کا مقام یہی ہے اور دس ہجری میں بھی اس کا مقام یہی ہے فرق نہیں ہے سمجھ کل میری گفتگو تھی نا میں نے ہم سے عرض کیا تھا نہیں فرق ہے اس میں فرق ہو ہی نہیں سکتا کبھی کوئی درمیان میں کوئی آخر میں کوئی نہیں یہ کنوینئنس کے ساتھ اس میں نام نہیں دیا جاتا یہ آپ کی سہولتوں کلیا جاتا اگر انتا سر کٹنا ہے تو کٹے تھا لیکن کمپرومائز نہیں ہوتا میں جانتا ہوں میرے بال میری اولاد کو تکلیف کیا ہوگی مگر منشائلہ ہی ہے مرضی بابود یہ ہے رضا رب یہی ہے ارابہ پروردگار یہی ہے کوئی اور مولا نہیں سباہ بی کے اللہ حضر لہا حضر لہا حضر لہا حضر لہا حضر لہا حضر لہا حضر خدا کے لیے مولا کہتی جائے آپ کے تصور میں کوئی دوسرا نہیں جاتا میں قسم جا کے کہہ سکتا ہوں آپ سے اس بڑی تعداد ہے حساب کی اور ظاہر ہے کہ آپ کے پاس میار صحابیت کیا ہی ہے نا کہ بس دیدار ہو جائے وہ حدیر میں ایک لاکھ بیس ہزار حساب تھے مگر کب آپ نے کہا مولا تو مجھے بتائیے کون سا دوسرا سمجھ میں آیا یہی کہتے تھے دیکھو اس تنہائی کو سمجھنے کی کوشش کرو اس تنہائی کو اس فرد کو اس فرید کو اس مرد رشید کو سمجھنے کی کوشش کرو جو رشد و ہدایت کا مرکز ہے اس کی قیفیت یہ ہے جن معنی میں میں مولا ان معنی میں نہ اس سے واقع نہ اس سے کمتی جن معنی میں نبی مولا اب وہ ماسٹر ہے تو نبی لارڈ ہے تو نبی گائیڈ ہے تو نبی منٹور ہے تو نبی حادی ہے تو نبی ہدایت کرنے والا ہے تو نبی جو آپ نبی کو سمجھیں اگر آپ نبی کو امت کا حولان سوچھتے ہیں فالی جائے گا مجھے فکر ہے جو راڈی پہ مولا کے مولا کے مولا کے مولا کے سلیو کے ہیں تو خدا کی قسم مجھے مولا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مولا کہیں گے بچن معنی میں نبی مولا تمہاری تفہین کے حوالے اگر دیز برس کی خدمت کے بار بھی تمہاری حقل اتنی ناکس رہی ہے تو مجھے پردہ نہیں ہے ان اللہ لا یادر قوم القفرین ہم کیا ہماری مجال کیا اللہ نے کہہ دیا بے شکر اور اس قوم کی قافرین کیا ہدایت نہیں ہو سکتی ہدایت نہیں ہو سکتی خدا کے لئے سمجھئے کہونا ہے علی میں صرف آپ کو مجھے اس لئے بتانا ضروری ہے آپ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے فکر کی مگر میں نے مناسب یہ سمجھا بچا اس کے کہ میں دھکے کھاؤں ابو حریرہ کے درمائے بچا اس کے کہ میں آدم نے ابھی محقاز کے گھر پہ جاؤں نہ اس وقت پتا گھر کا نہ آج پتا گھر کا میرے پاس کوئی آج بھی کھا آج بھی ہے جب مشکل ہوتی ہے اس درواتے میں پہنچ جاتا ہوں اور خود پوچھتا ہوں مولا آپ ہی ہدایت کی آپ ہی بیان کیجئے تو مولا کہتے ہیں میرے کلام سے مجھے سمجھنے کی کوشش کرو دنیا سے سمجھنے کی ضرورت ہے دنیا سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے میں وہ قوم ہوں لا تاقزون فی اللہ لومتا لائم سیما ہم سیما سدیدین کلام ہم کلام الابرار امار اللیل والمناور النہار متمشفون بحول القرآن ترجمہ ایسے ہی کرو ایسی ترجمہ کرو مجھے بہت جانو تو کہ میں ہوں کار میں جنانیوں میں پوری خار ہوں کار قومیت کا نعرہ لگانے والے تنہا بھی ہو تو پوری قوم ایسی ترجمہ ماننے والے ہیں ویانے کو اللہ کے تعلق سے ملامت کرنے والی کوئی ملامت مجھے معردہ ملامت نہیں کر سکتی میں کالو میں وہ ہوں جن کی پیشانیاں سچوں کی پیشانیاں ہوتی ہیں میں کالو کہ میں وہ ہوں کہ جو راتوں کو شب زندہ دار بنا دیتے ہیں میں وہ ہوں کہ جو امہ اور اللہم والنہار ہم لیلو نہار کی مرسی سے نہیں چلتے لیلو نہار ہماری مرسی سے چلتے ہیں ہم وہ ہیں جو نے حمل قرآن کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے تم صرف ہمیں تھام لو دنیا سنتِ رسول میں مر رہی ہے علی کہتا ہے جب تک سنتِ الہی سمجھ میں نہیں آئے گی سنتِ رسول سمجھ میں نہیں ہم نے ہم نے خدا کی قسم خدا کی قسم میں ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے یعنی رانتے کھڑے ہو جائیں ہم کون ہیں فرماتے ہم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی سنتوں کو زندہ کیا دوبارہ ہم وہ ہیں جنہوں نے اس کے رسولوں کی سنت کو تازہ کیا اور اب یاد رکھیں ہم وہ ہیں کہ ہم لا يستبرون ہم تکبر سے کام نہیں لیتے اس کے باوجود اس کے باوجود ہم تعالی نہیں کرتے ہم لا يعلون ولا يغلون غلو سے کام نہیں لیتے لا يفسدون ہم فساد نہیں کرتے ہم فساد نہیں کرتے ہم کو سمجھو ہم فل جدا تو اچھا تو ہم فل امز یہاں خدوا تم ہو گئے ہیں کہا پہچاننا چاہو اور بتائے دیتے ہم وہ ہیں نظر آتے ہیں تمہارے درمیاں جن ہمارے جنتوں میں روپے ہوئے ہیں اور یہ جو جسم دیکھ رہا ہو یہ عمل کی عرفہ ترین منازل خد تے کیے جا رہا ہے میں وہ پاؤں ہوں تنہائی تصبر قومیت کو نہیں بدلتی یہ شاید میری تقریروں کا یہ پولاسہ رکھ لیجیس کو وہاں ضرورت نہیں تھی رسول کو کہ بلدقی آیت میں ایک تین یا چار کو کھڑا کہتے ہیں اور کر کے کہتے ہیں کہ چن لینا آپ نے آپ سے جب دل چاہے میں چھوڑے جا رہا ہوں میں چھوڑے جا رہا ہوں ان کو نہیں اگر تارک بھی ہوں اگر چھوڑتا بھی ہوں اگر مرسے تو تمہارے درمیان رکھتا بھی ہوں تو یہ ان میں نہیں ہے وہی سرامن ہو ہی اطرح اللہمہ وعالمن وعالا وعالمن آدھا ہو یہ تو تیہ رہا ہے دعا ہے اس کے بعد دعا اب اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ علی نہیں ہے تو رسول کی دعا ہی نہیں ہے اب اگر یہ فکر ہے کہ نہیں علی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے دعا ہے کہ دعا کو آپ سمجھتے کی کہ جو اس کو دوست رکھے جو اس سے دشمن ہی ہونا تھا پر مائل ہوئے اس کو اپنا عدو جاننا وہ تیرا دشمن ہے وہ تیرا دشمن ہے مالک توہید کا تذکرہ نہیں تھا مالک وہدکہ کو پسپور نہیں تھا مالک یونیٹی آف گوڑ کا محمدہ تو نہیں تھا پروردگار یہ تو سکسیسر کو جھوڑے جا رہے تھے یا نشینی کی باتی کہا یہ دنیا کا جناوا نہیں تھا یہ ہمارا بھی جاؤ نظمانی ہوتا ہے نا وقت نہیں نبی کا حکم جعبدانی ہے نبی کا عمر جعبدانی ہے نبی کی دعا جعبدانی ہے علی دعا نبی ہے علی دعا ولی ہے اور کون ولی ربینا حلیقم اللہ رسولو سکر سمجھ میں آئے گی یہ پیچارے دل و دماغ مجھے سمجھانے کی ہے خدا کی قسم آیت کا پنچ ہی ہے ان اللہ اللہ یادت خمر کافری میں کیسے دعا پھر کو نہیں سمجھاؤں گا آنے والا خود آئے گا آنے والا خود آئے گا باب مدینہ علم دروازہ مقفل نہیں ہے اور آنے لیے جنہوں کی ہے یہ کہتے کہ یہ فلا ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے نہیں آنے لیے آنے لیے اسی میں ہدایت کا سامان ہے اڑ کے بھی مت دیکھیں آنے لیے خدا کی قسم آنے لیے نہ روکیے اسی لیے کربضہ کے بیدان میں جب پھر کافر ہوئے یہ یہی سکول آف تھوٹ ہے طبیعتا کافر نہیں ہے طبیعتا کافر نہیں ہے خجل ہے خجل ہے خجال شرمندگی ہے اسی لیے مرنے پہ سب سے پہلے آمادہ ہیں میں نے کسور کیا میں مر جانا چاہتا ہوں اور وہ سلسلہ جس کی لگاہیں قیامت تر دیکھ رہی ہیں ہر کو ایسا ہر بنایا کہ اپنی ماں کا غمال ہر کی پیشانی پر باندھا ہے ابھی اکمین نے کہا ہے پہچانے جانے والے پیشانیوں سے پہچانے جانے سیلا ہم چیمہ صدیقی اور جو صدیقہ تاہرہ کا غمال لے کے گیا ہو ہماری ختم ہو گئی انتہائی باندھا ہے کہ کوئی اپنے نہ ہو سکے مگر جو لب نصرت حق میں عطا ہوئے ہیں مگر وہ قبول کرنے والے ہیں وہ قبول کرنے والے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے غلطی اگر ہوئی ہے اور یقیقن ہوئی ہے تو آپ سے طلب دار ہوں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں میں اس میں اپنے لیے عظمت اور آپ کے لیے ایک بزرگی پہلو ڈھونڈ رہا ہوں کہ کسی بھی صورت اگر کوئی بحل ہوئی ہو اگر کوئی بھول ہوئی ہو تو اسے معاف کریں گے آپ وقت نہ دے سکا مگر کیا وقت ہوں ایک ہی دن کی تو جنگ تھی وہ بھی مختصر تھی لیکن امپیکٹ حیامت تک چلیے رہے ہیں یہ تقریر مختصر ہے وہ حرطے کے دل و دماغ میں رہ جائے وہی تاثیر وہی اتباع جانے والے جا رہے تھے مرنے والے مر رہے تھے ایک مرکبہ آخری آواز حسین ابن علی کیا رہی یہ جاندہ باجہ مصلت ست پجازش کر رہے ہیں اور پسرانِ مسلم کے تعلق سے اپنے مجلسیں کی ہیں مگر ہم ظاہر ہیں کہ جب امام کی تذکرہ کر رہے ہیں تو ساہارے تذکروں کو اس ایک تذکرے میں سمونے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ کہنے والے نے کہا ہمیں شبیر میں حسو جو ہمارے نکلے مہر کا موہ ہوا فکر دل کو ستارے نکلے بان کر اپنی کمر دونوں جو پیارے نکلے پورا سلسلہ ہے وہ لیکن اس کے اثر یاد رکھئے کہ جہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ تجھ کو مسلم کے پسند یاد ہیں اے شکت فران تجھ کو مسلم کے پسند یاد ہیں اے شکت فران شان کے ٹکڑے جو تو سر کے کنارے نکلے مستمندہ یہی ذہب ہے کہ ہم شکلِ نبی دم میرا نکلے تو قدموں پر تمہارے نکلے حضی اکبر کا دم نکلا باپ کے سامنے بابا کے قدموں کے بعد تغن ہو گئے اور آج علی اکبر کے بابا کے قدم اٹھ رہے ہیں خیمیں تک جا رہے ہیں اور وہ اٹھتے ہوئے اب جو قیمیں وہ پہنچے تو بہن کو آوا سلام کیا بہن کو سینب کو سلام امی کنسون کو سلام اور عاقید خیمہ ہوئے موسیقی ہساہِ حضی علی اکرمی قیمیں میں آگر اوپر بہن نے سر سے پاؤں اتنہائی کو دیکھا ناشے اٹھا تے اٹھا تے زہمی ہو چکے تھے اور لائے کے قواں رنگی تھی خون میں ایک مرتبہ بہن نے اچنی باہوں میں بھائیوں کو چیتے ہیں ماں کی جگہ سمجھتے ہیں بین اپنوں ماں کی جگہ مرد زہرہ کے سینے پہ نہیں ہے مرد زہرہ کے سینے پہ مرد زہرہ کے سینے پہ بین اپنے سمطمہ کا بھائی بیٹ جائے بیٹ خسائن بیٹ خسائن بیٹ بہن کو وہ ان سے دیکھا اس کا بہن مدینے سے کروڑا کافلے کو ہم لے آئے اس کافلے کو مدینے تک تم دیکھے جانا اور دیکھو بہن پتو آنک پتو آنک کرنا رسول کا نواز آب ہے رسول کا نواز آب ہے کافلے میں آنے والا ہے کافلے میں آنے والا ہے اور خدا کی قسم یہ کہکے ایک مرتبہ بیٹے کے سرانے پہنچے سورہ حمد کی دلاوت کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوں نے جگہ بنائی رکے عبد سے سید ساجدی پر کہ بیٹے نے خبرہ کی آنکھوں کو کھولا وہ آنسوں میں تھے خون کے عشت تھے جو رہا تھے علی عبد دوسر چکے تھے خانو محمد خط ہو چکے تھے لفات شانے کی ادا چکے تھے علی عبد کی خلانی دے چکے تھے ایک مرتبہ چاہتے تھے کہ بلند ہو جائے حق کی تو سمدے کے لٹھایا اور بس یہ کہا سید ساجلین باتت واسے جانا دوستوں کو سلام کہنا اللہم آل من مالا سیاد جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا دوستوں میں سلام کہنا اور بس اجنا کہنا شیعتین مائن شرب تم مائن عظمین فس کو رونی لکھو جب تھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا آو میں سمیں تو میں غریبیں من کو رونی اور لگر کسی غریب کے حال پر رونا ہو تو مجھو پر رونا ہو اور جاؤ تو حدی آدائے یہ بھی کہنا مخصوصا تو سوہا کہ جب میں چھ مہینے کے سکچے کے لیے پانی مات رہا ہے اللہ بظیر اللہ بظیر کہ 한다 رخصت آگ ان کے لئے دلتا چاہتے تھے میں ہم نے کہاں بیٹھوں دبرلکان کا شمدوق آیا ایک مرتبہ دبرلکان کے شمدوق سے ایک کوہنا کرتا نکالا یہ روایت آپ سندھے ہیں آپ کے ساتھ آپ ہی سے مشتت پہنچیں ایک کرتے کو نکالا اور کہا وہاں کو ہٹائیے ہٹائیے ایک مرتبہ کرتے کو حسین کو پہنائے اور پہنانے کے بعد فرش کرولہ پر عرض کرولہ پر لیٹھنے کے لئے کہا لیٹھا ایک گھدے کے وہ سے پھلی کہاں بہنہ کیا حاملہ ہے کا بھائی چھوٹی تھی وہاں پہنین کی تھی جنگی پیستے دہتی تھی کمتہ سندھے اور مجھ سے کہا تھا جنہ ہے جب روسر پہ آکر کے لئے حسین آئے تو یہ پھٹا پہنچ ہے یہ باہ کی عبادت ہے باہ کی عبادت اور بھائی کلے کا بہنے بوسا لیا ہے امہ نے کہا تھا جسیہ زہنری میرے حسین کے کلے پہ سوری چلے گی سوری حسین کے بعد کیا گن جائے شرح جابی بھی مگر تاریخ میں یہ وقت آیا ہے جتنی دیر وہم کے ساتھ آئی رہا ہے ایک تین برس کی بچی سکینہ بابا کے عزا جدامر کو دھامر ہو سار سار کر رہی ہے ایک مطمئن جھوکے دیکھا سکینہ باپ ملے جیسے لگایا اور سکینہ سکاہ میری ارے تُو میری دعا ہر شب کا دمی جا سکینہ میں نے راتوں کی امیاد کو میں تجھے آئے گا شب میں آدائے ہوتے والی عبادتوں کے سبر کا نام سکینہ ہے ملے جیسے لگایا بابا کہاں کا ارادہ ہے کہاں کا ارادہ ہے اول کا ارادہ ہے جائیں گے اب جانا ہے دور جانا ہے کہا بابا نہ جاؤ دعینی جانے تو اجازت تو میں نے افس کی آنا ہے جناب سکینہ کے مطالب تو میں نے šتا رئیے distinguنے کے مطالب سکرت رئیہ پبڑڑ بیٹ سکینہ ڈ Patienten موسیقی 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 موسیقی